بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم علامہ باس ہینڈ ریٹنگ ٹرینر آج آپ کو مارکر سے لکھنے کا بہترین آپ کو خفیہ راز بتا رہا ہوں دیکھئے یہ کٹ مارکر ہے بلکل ایسے ہوتا مارکر جیسے یہ کلم ہے آپ کے سامنے ایک نوک بڑی اور ایک چھوٹی ہے دیکھ رہے ہیں نا آپ ایک بڑی نوک ہے اور ایک چھوٹی نوک ہے اب صرف ان سٹروکز کی آپ پریکٹس کر لیں اور مارکر کو پکڑنا آپ نے ٹھیک ہے اب دیکھیں مارکر کو کیسے پکڑنا آپ نے غور کیجئے گا آپ دیکھیں آپ مارکر کو ایسے یہ ون یہ ٹو اور یہ تھری آپ ون کے طریقے سے پکڑتے ہیں اور ایسے لکھتے ہیں یہ آپ یا تھری کے طریقے سے پکڑتے ہیں تو یہ مارکر کو ایسے یہ ایسے علفات آپ اگر ٹو کے طریقے سے مارکر کو پکڑیں نا یہ دیکھیں ترچہ جیسے ٹو کی لکیر ہے اور مارکر کی نب بھی یہ دیکھیں ایسی ہے یہ دیکھیں یہ بہترین آپ کا علف لکھا جائے گا مزید دیکھیں اسے صرف ان سٹروکس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے صرف ان سٹروکس کو دیکھیں دندانے یہ بڑی نوک سے میں دندانہ بناوں گا ہمیشہ بریک دندانے یہ یہ دیکھیں یہ اور جب ادھر آؤں گا تو پورا مارکر میں نیچے رکھوں گا یہ ایسے اب دیکھیں یہ چیز یہ ایسے آئی ہے یہ ایک یہ چیز آپ نے ٹھیک کرنی اب بے میں دیکھیں جب مارکر ادھر جائے گا تو ٹھیک ہوگا یہ سارا حصہ یہ موٹا ہوگا اور مارکر جب پیچھے کی طرف آئے گا ادھر تب بھی یہ حصہ موٹا ہوگا یہ دیکھیں اور دیکھیں ایک مون کی شکل ہے مارکر کو یہاں سے سٹارٹ کروں گا باریک جب مارکر ادھر سے مڑے گا اگر آپ نے مارکر کو پکڑا ہوا ٹھیک ہوگا تو یہ مڑتے ہو خود بخود موٹا ہو جائے گا اور ادھر سے بھی مارکر جب ادھر آئے گا باریک جب مارکر ادھر سے مڑے گا دیکھیں خود بخود موٹا ہو رہی ہے دیکھیں صرف مارکر کو پکڑا ٹھیک ہے میں نے ادھر سے خود بخود موٹا ہو رہی ہے یہ جو ہی آپ مارکر میں ہاتھ میں مارکر پکڑیں گے تو انشاءاللہ یہ پریکٹس کریں گے خود بخود یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی ان سٹروکس کو ٹھیک کرنے میں آپ دوبارہ لکھ کے بتا رہا ہوں دیکھیں گا اور سے یہ دیکھیں یہ ہے نا مارکر آپ نے بڑی نوک سے بریک دندانے بنانے ہیں ایسے اور ایسے یہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ دیکھیں یہ بریک اور یہ یہ دیکھیں یہ بریک اور یہاں سے یہ اینڈنگ پورشن بلکل بریک بنانے ہیں بڑی نوک سے یہ دیکھیں یہ ایسے یہ بڑی نوک کو میں نیچے لگا رہا ہوں اور دیکھیں بے کو کیسے بنانا ہے یہاں سے سٹارٹ کروں گا بریک ہوگا جب ادھر آؤں گا تو مارکر خود بخود موٹا ہوگا یہ دیکھیں یہ حصہ خود بخود موٹا ہوا ہے اور ادھر سے جاتے ہوئے بھی یہ دیکھیں یہ حصہ خود بخود موٹا ہوگا اینڈنگ پورشن میں بریک بناؤں گا بریک کیسے کرنا ہے بڑی نوک کو آپ نے نیچے ٹکا دینا میں یہ دیکھیں یہ آستہ آستہ میں بڑی نوک کو یہ دیکھا نا یہ بڑی نوک کو میں نیچے ٹکا رہا ہوں یہ نکتے بالکل ایسے ٹھیک لگانے ہیں یہ دونوں نوک نیچے ٹکانی ہیں مارکر کی آپ دیکھیں دال یہاں سے ایسے اور یہ باریک یہ ہے مارکر کو اگر آپ نے پکڑا ہوا ٹھیک ہوگا تو یہ بالکل ٹھیک آپ سے لکھا جائے گا باریک ہمیشہ آپ نے بڑی نوک سے بنانا ہے یہ دندانے ہمیشہ باریک یہ بڑی نوک سے یہ اور یہاں سے یہ دیکھیں نا یہ دندانے بڑی نوک سے باریک بنانا ہے آپ نے اگر مارکر پکڑا ہوا ٹھیک ہوگا تو یہ ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی چار پانچ سٹوک سے انہی پہ آپ پریکٹس کریں امید ہے ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تینکیو اللہ حافظ